بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینیٹر دھنیش کمار زخمی ہونے والوں کی آیادت کے لیے ہسپتال پہنے جمعید علماء اسلام کی سینئے رہنم امتی اللہ آغا نے جمعیرات کے روز پشین کی علاقے گنج منڈی میں ہونے والی ہولناک آتش زدی پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف آف جھلاوان نواب سنوالہ خان زہری نے کہا ہے کہ گزشتہ شب سرینہ ہوتل میں ہونے والا بم دھما کا قابل مضمت اور افسوسناک ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوئٹا میں ہوتل پارکنگ میں حملہ خود کچھ تھا وزیر اعلیٰ پولوجستان میجام کمال خان کے کوارڈینیٹر بورائے پبلک افیرز بلال خان کاکر نے گزشتہ روز مقامی ہوتل کے پارکنگ میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وزیر مواصلات و تعمیرات میر محمد عارف حسنی نے گزشتہ شب سرینہ ہوتل کوئٹا میں بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کتے ہوئے کمپی جانوں کے زیادہ پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر تعلیم صداریار محمد رن نے سرینہ ہوتل کوئٹا میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت وزیر اعظم کی معاونے خصوصی اور صوبائی وزیر تعلیم صداریار محمد رن پاکستان میں تائنات چین کے سفیر نونگ نونگ سے ٹیلی فونک رابطہ کوئٹا اور بولچستان ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کی ترجمان نے کہا ہے کہ سندھ رینجرز کے ناراوہ سلوک کے خلاف ہم غیر مہینہ مدد کے لیے پرابن احتجاج پر ہیں اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئٹا میں بزدلانہ دہشتگرد ہمنا قابل مضمت ہے دہشتگردی کی اس لانت کو دوبارہ اٹھنے نہیں دیں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز کوئٹا دھماکے میں ماسم جانوں کے نقصان پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری قوم نے دہشتگردی کو شکست دیتے ہوئے بڑی قربانیاں دی ہیں میں کوئٹا میں کل کے قابل مضمت اور بزدلانہ دہشتگرد حملے میں ماسم جانوں کے زیاہ پر بے حد رنجیدہ ہوں ہم بیرونی اور اندرونی تمام خطرات سے ہوشیار ہیں دوسری جانب ترجمان وزیر اعظم آفیس کا کہنا ہے کہ کوئٹا دھماکے کے حوالے سے وزیر اعظم رات گئے تک معاملات کی نگرانی کرتے رہے وزیر اعلیٰ بلوجستان میں اجام کمال خان کی خصوصی ادائے پر پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بلوجستان محتمہ بشارین اور سینیٹر دھنیش کمال کوئٹا دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے آیادت اور ہسپتال کے عملے سے ان کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں جمیت علماء اسلام کے سینیر اینما ماتیولا آغا نے جمیرات کے روز پشن کی علاقے گنج منڈی میں ہونے والی ہولناک آتش ضدگی پر افسوس کا اظہار کتے ہوئے کہا کہ جس جگہ آج آتش ضدگی ہوئی ہے اسی جگہ گزشتہ سال بھی آتش ضدگی ہوئی تھی جس میں تاجروں کو کروڑ روپے مالیت کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اس بار بھی سینکروں دکانوں املاک جل کر خاکسر ہو گئے ہیں جسے تاجروں کو کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ امر تشریشناک ہے کہ گزشتہ سال بھی اسی علاقے میں آگ لگنا کا واقعہ ہوا اور آج بھی اسی علاقے میں آتش ضدگی ہوئی اور حکومت نے اس پر کوئی تحقیق نہیں کی چیف افجالوان نواب سانالہ خان زہری نے کہا ہے کہ گزشتہ شرب سینیہ ہوتل میں ہونے والے بم دھماکہ قابل مذہمت اور افسوسناک ہے دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہونا نا قابل تلافی نقصان ہے رمضان اور مبارک کے مقدس مہینے میں بے گناہ افراد کو مارنا بم دھماکے کرنے والے انسانیت کے دشمن اور بے رحم ہیں دشمن ملک میں امن کو سبوتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے حملے کر کے عوام میں خوف و حراظ اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے خلاف مضموم کوششیں کی جا رہی ہیں انہیں اپنے عزائم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا بیواقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوئٹا میں ہوتل پارکنگ میں حملہ خودکش تھا میڈیا سے گفتوں کو قطعے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ہوتل پارکنگ میں خودکش دھماکے کے لیے ساٹھ سے اسی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا جبکہ خودکش حملہ آور گاڑی میں بیٹھا رہا جس کی تاحال چناخت نہیں ہو سکی انہوں نے کہا کہ کل کے حملے میں پانچ افراد جانبہ ہوئے جبکہ چھ زخمی ہسپتال میں ہیں جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے وزیراعلا بللچستان میجام کمال خان کی کوارڈینیٹر برائے پبلک افیرز بلال خان کا کرنے گزشتہ روز مقامی ہوتل کے کار پارکنگ میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ مضمت کا دیوے کہا کہ ہم ترقی مخالف و ناثر پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوصلے بلند ہیں اس طرح کے مزدلانہ کروائیوں اور اوچھی ہتکنڈوں سے دشمن اپنے ناکام آزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا صوبہ وزیر مواصلات و تعمیرات بی محمد عارف حسنی نے گزشتہ شب سینہ ہوتل کوئٹا میں بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مٹھی برد دہشتگرد اناثر کو پورے صوبے اور خصوصا کوئٹا شہر میں عمد و عمان کے قیام اور شہر کی بڑھتی ہوئی رونکیں کسی بھی طرح حضم نہیں ہو رہی لہٰذا عمد دشمن اناثر اپنے بیرونی آقام کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کے مزدلانہ کاروائیار کر کے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ہم ان واقعات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور عمضان و مبارک کے مہینے میں ہمارے یہ معصوم بھائی شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر جنت میں عالی مقام پائیں گے جبکہ ریاستی ادارے اپنے عوام کے تعاون سے ان دہشتگردوں کی سرکوبی میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر و صوبائی وزیر تعلیم سرداریار محمد رنز نے سینہ ہوتل کوئٹا میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف یک چاہے شرپسند اور ملک دشمن آنا سے کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہیں اور ہم غم زدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں حکومت بلوچستان سے اپیل ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات کی فرامی یقینی بنائیں وزیر آزم کی معاونے خصوصی اور سبائی وزیر تعلیم سرداریار محمد رنز کا پاکستان میں تائنان چین کے سفیر نونگ رونگ سے ٹیلیفون ایک رابطہ سردار رنز نے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ کو بلوچستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں ان کی دلچسپی کو سراہا انہوں نے سفیر کے ساتھ بلوچستان کی ترقی میں مل کر قدار ادا کرنے کی عظم کا آدھا کیا اس موقع پر چین کے سفیر نونگ رونگ نے سردار یار محمد رنز سے اسلام آباد میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا کوئٹا اور بلوچستان ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کی ترجمان نے کہا ہے کہ کوئٹا کراچی کوچس کے ساتھ سرن رینجز کا ناروہ سلوک جاری ہے یہ ظلم اور نائنصافی سمجھ سے بالاتر ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہر فراد کو پوری نکاح سے دیکھا جاتا ہے کوئٹا کراچی روٹ پر چلنے والی کوچس اور عملے کے ساتھ سرن رینجز کا حتر کامیز روئیہ اختیار کرنا بائیسی افسوس ہے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کو قدر کی نکاح سے دیکھا جاتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمیں دہشت کردوں سے بھی بتر سمجھا جاتا ہے سرن رینجز کے ناروہ سلوک کے خلاف ہم غیر مویونہ مدد کے لئے پورا من احتجاج پر ہیں ہم ڈی جی رینجز سندھ وزیراعلہ سندھ وزیراعلہ بولوجستان اور دیگر آلہ حکام سے دست بدست گزارش کرتے ہیں کہ سرن رینجز کا آل کوئٹا کراچی کوچس کے ساتھ ناروہ سلوک کا فوری طور پر نوٹس لے کر ہماری دادرسی کی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ